بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویلکم بہت اور ماشاءاللہ آپ اپنے سبق کی تیاری میں مصروف ہوں گے آئیے اب ہم آیت نمبر ایک کی پرنونسیشن یعنی اس کے مخارج کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کی مخارج کی وضاحت کرتے ہیں ناظرین آیت نمبر ایک ہے انہا اعطینا کلکوثا تو آیت نمبر ایک میں پہلا حرف ہے حمزہ حمزہ کا مقرج یہ حروف حلقیہ میں سے ہے اور یہ گلے کے باٹم آف تھروڈ سے ادا ہوتا ہے اس کے بعد نون ہے نون حروف طرفیہ میں سے ہے اور حروف طرفیہ کا مقرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے ناظرین اس کے بعد علف ہے علف جوف دہن یعنی موکے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اور مد مد کھینچنا مد کے معنی اس کو لانگ کرنا اس کو کھینچنے کے معنی میں آتا ہے تو یہاں دو الفی مد ہے دو الفی سے زیادہ تین الفی مد یعنی دو الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں زیادہ زیادہ تین الف کی مقدار پھر ہے حمزہ حمزہ کا بخرج بھی یعنی کہ گلے کے باٹم آف تھروڈ سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد عائن ہے مخرج یعنی گلے کے میڈل آف تھروڈ اور حروف حلقیہ میں سے ہے اور اس کے بعد قه ہے حروف نطعیہ میں سے ہے حروف نطعیہ تین ہے تا دال قو یہ زبان کی نوک اور اوپر کے داتوں کی جڑھ سے ادا ہوتے ہیں اور اس کے بعد یا ہے یا حروف شجریہ میں سے ہے یہ وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے اس کے بعد نون ہے نون کے مخرج کی وضاحت کی امن ہے کہ یہ حروف ترفیہ میں سے ہے اور حروف ترفیہ تین ہے لام نون رو اس کے بعد کافے کاف کا مخرج یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے یہ حروف لہویہ میں سے ہے اور اس کے بعد علف علف جو فیدہن یعنی موک خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد لام ہے لام حروف طرفیہ میں سے ہے اس کے مقرج کی ہم نے وضاحت کر چکے اور اس کے بعد کاف ہے کاف کا مقرج یہ زبان کی جڑ اور تعلو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد واو ہے واو کا مقرج یہ دونوں ہنٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے اور یہ حروف شفاویہ میں سے ہے اس کے بعد سا ہے سا کا مقرج یعنی کہ یہ حروف لثویہ میں سے ہے اور حروف لثویہ تین ہے زبان کا سیرہ اور اوپر کے داتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد را ہے را کا مخرج یہ لام نون را حروف طرفیہ میں سے اس کے مخرج کی ہم نے وضاحت کر چکے تھے اسی آیت کے اندر بھی تو ناظرین ہمارے ساتھ یہاں ایک کولر ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے انشاءاللہ پھر آیت نمبر دو کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان خلصے آواز پلیز اپنی ٹی وی کے آواز کو بند کر دیجئے پھر آپ کی آواز بلکل کلیر ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن کون اور کہاں سے جی میں چشم سے سیدہ چشم سے ماشاءاللہ ہماری پرمنٹ اسٹوڈنٹ کہہ دیں آپ کو اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ ہماری پرمنٹ کولر بھی ہیں اور اسٹوڈنٹ باقائدگی سے اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ ماشاءاللہ ہمارے اس پرگام میں شامل ہوتی ہیں تو آج کی سورت سورت القوسر اس کی تیراوت کیجئے کاری صاحب کال آب آئے تھے کل کا جو ہمارا پرگام ہوتا ہے وہ دین بیسک دین سے متعلق ہوتا ہے کال میں گھر پاڑ نہیں تھی اس لیے پوچھا نہیں ہمارا وینیز دے تھسڈے اور سنڈڈے سنڈے یہ چار دے سورت القوسر کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن سیدہ آپ ایسے کیجئے کہ یہ طا کو فل موت کیجئے اور طا میں فرق کیجئے یہاں اکثر پڑھ لیتے ہیں تو اعطوئینا انا اعطوئینا کل کو سر کل کیو سر کل کیو کاف باریک ہے جی یہاں بھی وہی سواد حرف مستالیہ میں سے ہیں اور اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے کاف کو کھینچے نہیں لِرَبِّكَ وَنْحَرُ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ جی اس کو یہاں انا کو بھی کھینچنا نہیں ہے اور شانی آکا کو بھی نہیں کھینچنا تو پڑھیں گے اس کو اِنَّ شَانِ آکَ اِنَّ شَانِ آکَ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب پھر ایک بار سناوں جی پھر سنا دیجئے کوئی حج نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَبْتَيْنَا کَلْكَوْسَرُ ہم میرے ساتھ پڑھیں گے اِنَّا عَبْتَيْنَا کَلْكَوْسَرُ اِنَّا عَبْتَيْنَا کَلْكَوْسَرُ کَلْكَوْسَرُ ماشاء اللہ میرے ساتھ پڑھیں گے فَصَلِّ لِرَبِّكَ لی کو نیک ہے چھے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کوئی مسٹرک نہیں آپ کی صرف اور صرف یا شانی اکو ملا کر پڑھیں اور توڑ کر نہیں پڑھیں شانی اکا ہو الْأَبْتَيْنَا چلو آپ کی دعائیں ہوئے تو انشاء اللہ ماشاء اللہ پریکٹیزاری رکھیں اور کافی بہتر ہوگے آپ کو محسوس ہو رہا ہے ماشاء اللہ یہ کارسا میں نے آپ کو صورہ فلق اور صورہ ناس نہیں سنائی اچھا وہ بھی ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ تو کل کے پروگرام میں آپ صورت الفلق سنا دیجئے گا پھر سنڈے پروگرام میں آپ صورہ ناس بھی سنا دیجئے گا چلو ٹھیک ہے دو دو صورتیں سنا لیجئے انشاءاللہ کوئی حرض نہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہماری آپ دوسری سنا ہوں یا نہیں جی آپ دوسری سنا ہوں یا نہیں سنا دیجئے کوئی حرد نہیں کون سی سورہ فلق یا ناس سورہ فلق سنا دیجئے چلو ٹھیک ہے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آعود بی رب الفلق فعلقو ومن شرز غسکین ایدہ وقب ومن شرز نفاساتی فی الوقد ایک دفعہ یہ سورتیں میرے سن لیجئے کوشش کیجئے میرے ساتھ پڑھنے کی جی ٹھیک ہے قل آعوذ بی رب الفلق قل آعوذ بی رب الفلق یہاں راہ کو مٹا کرنا ہے بی رب الفلق من شرز ما خالق من شرز ما خالق خالقو مٹا کریں خالق ومن شرز غسق ایدہ وقب ومن شرز غسق ایدہ وقب وقب ومن شرز نفاساتی فی العقد ومن شرز نفاساتی فی الوقد نفاساتی نفاساتی فی الوقد ومن شر حاسد ایدہ حسد ومن شرز حاسد ایدہ حسد حاسد ایدہ حسد ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ تو پریکٹس کرے ہیں کوشش کیجئے آپ کی دعائیں ہوئی تو انشاءاللہ مجھے بہت شوق جس طرح آپ پڑھتے ہیں اس طرح میں بھی پڑھوں انشاءاللہ جلد پڑھیں گی آپ جس طرح سے آپ کوشش کر رہی ہے اور کافی بہتری آ رہی ہے جس طرح سے آپ کے کوشش آپ کا شوق یہ ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ مجھ سے بھی اچھا پڑھیں گی انشاءاللہ اب ہم آیت نمبر دو سورت الکوسر کی آیت نمبر دو کی جانب بڑھتے ہیں اور سورت الکوسر کی آیت نمبر دو فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ ہے تو آئیے اب اس کی وضاحت کرتے ہیں ناظرین فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ میں پہلا حرف فا ہے فا کا فا پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے پھر صعب ہے صعب پر بھی زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے اور پھر لام ہے لام پر تجدید کی علامت یعنی ڈبلوی سائن تجد کہتے ہیں جس حرف پر تجدید ہوتا ہے اسے مشدد کہتے ہیں تو لام حرف مشدد ہے اس پر تجدید کی علامت بھی موجود ہے اور اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت بھی موجود ہے اور اس کے بعد لام ہے لی غبی کا میں پہلا حرف لام ہے لام کے نیچے زیر یعنی کسرہ کی علامت موجود ہے پھر روح روح پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے اور پھر باہ باہ پر بھی ڈبلی سائن یعنی تجدید کی علامت موجود ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہے کسرہ کی علامت بھی موج اور اس کے بعد کاف ہے کاف پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے اور اس کے بعد واو ہے ونحر میں پہلا حرف واو ہے واو پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے اور اس کے بعد علف لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا تو ہم اس کے بعد نون ہے نون پر بھی جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے اور اس کے بعد حا ہے حا پر بھی زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے اور پھر را ہے را پر بھی جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے اور اس کے بعد ان نشانیہ کا ہوئے لبطر میں ہم تیسری آیت پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کی وضاحت کریں گے ہم چلتے ہیں اب سورت القوسر کی آیت نمبر دو اس کی حجے اور اس کی اسپل کی جانب ناظرین آیت نمبر دو ہے فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ تو فَا پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہیں تو ہم اس کی حجے کریں گے فَزَبَرْفَ پھر سقاد کو لام سے ملائیں گے اور لام پر جو حرکت ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے تو سقاد لام زبر صل لام زیر لی فَصَلِّ دوبارہ سمات کیجئے فَزَبَرْفَ سقاد لام زبر صل لام زیر لی فَصَلِّ لام زیر لی رَبَ زَبَرْرَبَّ زَیرْبِ لِي رَبِّ فَصَلِّ لِي رَبِّ یہاں غور کیجئے گا اکثر ہمارے ناظرین سامعین وہ کش یاں جب یہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لام کو کھینچ لاتے ہیں فَصَلِّ لِي رَبِّكَ نہیں پڑھیں گے حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیئے پڑھتے ہیں تو فَصَلِّ لِي رَبِّ كَافْ زَبَرْكَ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَاوْنُون زَبَرْوَن حَارو زَبَنْحَرْ وَنْحَرْ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَاوْنْحَرْ آخری حرف حرف را مقوفن علیہ ہے اس پر جسم کی علامت موجود ہے اس کو ہمیں ساکن کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ آلریڈی ساکن ہے تو ہم اس کی پوری آیت بنے گی فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَاوْنْحَرْ ناظرین اس کی انشاءاللہ حضیز ہم چلیں گے اس کی پرناوسیشن کی جانب لیکن اس سے پہلے ہم ہم ہر ستے کال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وَعَلَيْكُم السَّلَام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی جن کون اور کہاں سے سبھی صاحب میں پیرس سے بول رہا ہوں جی جناب پیرس سے خوش آمدید میں نے ایک بات یہ پوچھنی ہے جی وَعَلَيْكُم السَّلَام جی 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 کہیے بھائی جن پیرس سے کیا نام بتایا آپ نے آپ کو آواز آ رہی ہے جی کیا نام بتایا آپ نے میرا نام ہے رحمان رحمان بھائی رحمان بھائی کیا کہیں گے جی فرمائیے میں نے کوئی سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر وضو کے مطالق اگر آدمی کی سلوار پہنی ہوئی ہے یا پجامہ پہنی ہوئی ہے اگر آپ سے میں گزارش کروں گا کیونکہ ہمارا یہ پرگرام بقاعدہ صرف اور صرف قرآن سے مطالق ہے تو آپ منڈے ٹیوزڈے والے پرگرام میں اگر آپ کال کر سکیں تو انشاءاللہ تسلی سے ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی ہوگی تو بڑی نوازش ہوگی کیونکہ یہ وقت جو ہے صرف اور صرف ہم بقاعدہ صرف اور صرف قرآن کے سیکھنے اس سکھانے میں صرف کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے رحمان بھائی شکریہ مہربانی بہت شکریہ کوشش کیجئے قرآن کریم کی طرف بھی تاکہ اس طرف بھی پیرس والوں کی توجہ دلائیے تاکہ قرآن کریم بھی سیکھ سکیں بہت شکریہ جزا کر اللہ فدہ رہے تو ناظرین سامیائین اب ہم آیت نمبر دو کی ہجے کی جانے الحمدللہ ہم آپ نے سماعت کی اب ہم اس کی اس کی پرناموشیشن کہ ہر حرف کا مخرج کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں ناظرین فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْمِ پہلا حرف فَا ہے فَا کا مخرج یہ زبان کی یہ جو ہے اس کا مخرج بہت ہی آسان ہے اور یہ ہفشویہ میں سے ہے اس کا مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہنٹوں کا تر حصے سے فاعدہ ہوتا ہے دوبارہ نوٹ فرما لیجئے کہ اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہنٹوں کا تر حصہ نیچے کے ہنٹ کا تر حصہ لگائیں گے تو فاعدہ ہوگا اس کے بعد سقود ہے سقود حورفِ سفیریہ میں سے ہے اور اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان ہے کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے یہ تین حروف حروف سفیریہ کلاتے ہیں نور فرما لیجیے زا سین سود یہ تین حروف حروف سفیریہ کلاتے ہیں سود زا اور سین اور اس کے بعد لام ہے تو یہ حروف سفیریہ ہے تو یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں اس کے بعد لام ہے لام حروف طرفیہ میں سے ہے اس کی وضاعت کریں گے لیکن ہمارے ساتھ قولہ نے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون اور کہاں سے میں اکرا بولیوں بلک ہیت سے اکرا بلک ہیت سے جی اکرا سورت سنائیں گے سورت القوسر جی سنائیے سورت القوسر ٹی وی سکرین پہ دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرا آپ میرے ساتھ پڑھئے آپ نے تو بہت تیز پڑھ لی ہے فٹ فٹ آپ نے سورت ختم کر لی تو اس کو آرام آرام سے پڑھیں گے جب اس کو آرام آرام سے پڑھیں گی تو آپ کے لیے اس کو پڑھنا اور بھی آسان ہو جائے گا میرے ساتھ پڑھئے ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان نون کو شین سے ملائیں من الشیطان الرجیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ هر رحمن هر رحمن الرحمن نر رحیم نر رحیم ماشاءاللہ اگر انہا اعطینا انہا اعطائنا جلتی نہیں کرنی ہے آرام آرام سے پڑھیں انہا اعطینا انہا اعطوینا کالکوثر فصل لربک دوبارہ پڑی ہے فصل لربک وانحر ان شانئکا هو الابتر ان شانئکا هو الابتر ان کو کھینچنا نہیں ہے ان شانئکا شانئکا هو الابتر ماشاءاللہ ایک راہ آپ نے بہت کوشش کریں پریکٹس کریں اس کی اور آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں جب آپ آرام آرام سے پڑھیں گی تو آپ کے ایوری ورڈ یعنی ہر حرف آپ کا کلیر ہوگا اور وہ آسانی سے عدابی ہوگا جب آپ تیز تیز پڑھیں گی جی میری بہن بھی پڑھنا چاہتی ہے آپ کی بہن بھی پڑھنا چاہتی ہے جی پڑھئے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کی بہن کا کیا نام ہے آپ کا فضا فضا ماشاءاللہ تو فضا سورة القوسر سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْسَر 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 جی فِسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر فا پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے تو ہم پڑھیں گے فَسَلِّ فَسَلِّ جی لِرَبِّكَ وَنْهَر را کو بھی فول ماؤت کریں گے لِرَبِّكَ 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 جی وَنْهَر ماشاءاللہ اِنَّا شَانِ اَقَا هُوَ الْأَبْتَر دیکھیں فیضہ یہاں اس کو نون کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ صرف اس پر زبر کی علامت ہے علف نہیں ہے اس کے بعد اِنَّا شَانِ اَقَا هُوَ الْأَبْتَر ماشاءاللہ فیضہ بہت آپ نے اچھا پڑھا تھوڑی سی کمزوری ہے کہ آپ اِنَّا پہ غور کیجئے یہاں پر اس کے بعد علف نہیں ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے نا آپ نے فَصَلِّ مِنْ سَغَاد ہے اور پھر لِرَبِّ مِنْ رَا ہے اس کو فُلْ مَاوْتَ کرنا ہے فُلْ مَاوْتَ لیٹرز آپ ذہن میں رکھئے کہ فُلْ مَاوْتَ لیٹرز سیمن ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں خَوَ سَغَاد دَوَتْ قَوَ وَا غَائِنْ قَوْف یہ حروف مستالیہ ہیں یہ جہاں بھی آئیں گے ان کو کیسے پڑھنا ہے فُلْ مَاوْتَ کر کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے فیضہ بہت شکریہ کال کرنے کا جزاک اللہ فدہ رہیں تو اس طرح سے پریکٹس اپنی جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے لئے پڑھنا اور بھی آسان ہو جائے گا اور میں تمام ناظرین و سامین سے کہوں گا کہ آپ جب قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں یا اس کو کوشش کرتے ہیں تو کوشش کیجئے آرام آرام سے ادا کریں آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں جب آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے لئے قرآن کریم بہت ہی آسان ہو جائے گا تو ناظرین آئیے اب ہم اس کے مخارج کی وضاحت کر رہے تھے اور ہم نے فصلی میں لام کی وضاحت کی تھی اب لی ربی میں بھی لام ہے اور لام کا مخرج یہ حروف طرفیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج بھی وہی ہے یہ حروف طرفیہ کا مخرج تھا پھر بتلائی دیتے ہیں کہ حروف طرفیہ کا مخرج کیا ہے کہ یہ زبان کا کنارہ یہ زبان کا معاف کیجئے گا کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ تعلو کے جانب والے حصے سے لام ادا ہوتا ہے لام نون رو ان کا ایک ہی مخرج ہے پھر اس کے بعد رو ہے رو بھی حروف طرفیہ میں سے اس کی وضاحت بھی ہو چکی اور اس کے بعد با ہے با حروف شفویہ میں سے ہے اور اس کا مخرج یہ دونوں ہنٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد کاف ہے کاف حروف لہویہ میں سے ہے اور اس کا مقرد زبان کی جڑ اور تعلو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈنڈی والا کاف ہے یاد رکھئے کہ ڈنڈی والا کاف زبان کی جڑ اور تعلو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد واو ہے واو حروف شفاویہ میں سے ہے اور یہ دونوں ہنٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے اس کے بعد الف ہے مو کے خالی حصے سے یعنی جوف دہن اسے کہتے ہیں جوف دہن سے ادا ہوتا ہے اس کے بعد نون ہے نون بھی حروف طرفیہ میں سے ہیں الحمدللہ اس صورت کے اندر ان آیات کے اندر حروف طرفیہ کئی دفعہ ہیں تو اس کو نوٹ فرما لیجئے گا حروف طرفیہ میں سے ہے اس کی وضاعت ہو چکی اس کے مخرج کی اس کے بعد حا ہے حا حروف حلقیہ میں سے ہے اور یہ گلے کے میڈل آف پارٹ یعنی گلے کے میڈل آف تھروڈ سے ادا ہوتا ہے گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد را ہے را حروف طرفیہ میں سے ہے اس کی وضاعت ہم نے کئی دفعہ کی اسی آیت کے اندر بھی کہ ہوئی حروف طرفیہ میں سے اور حروف طرفیہ کا مخرج بہت ہی آسان یعنی کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ تعلو کے جانب والے حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں تو ناظرین الحمدللہ ہم نے آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو بقائدہ اس کی صحیح معنوں میں حرکات کی وضاحت بھی کی پھر اس کی اسپیل یعنی ہجے بھی اس کی ہجے کی بھی وضاحت کی اور پھر اس کے بعد ہم نے بقائدہ اس کی اس کے مخارج اس کی پرناوسیشن بھی وضاحت کی ناظرین یہ قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو آپ بھی اس حدیث مبارکہ کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی پریکٹس کو جاری رکھیے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر عمر کے افراد کو انشاءاللہ قرآن کریم سکھائیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے مذہبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارکہ و تعالی ہماری جو اس قرآن کے لیے کوشش ہے اس کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ